بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو لیگل ایکسپرٹس لیگل ایکسپرٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے ہم دنیا کی ہسٹری، کانسٹیوشنز، کانفلکٹس اور پولیٹکس کو ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ یہاں پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن تباہ دیں شکریہ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے امریکن کانسٹیوشن کے بیکگراؤن اور انٹروڈکشن پر بات کی تھی آج ہم بات کریں گے سیلینٹ فیچرز آف امریکن کانسٹیوشن ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے سپریمیسی آفتہ کانسٹیوشن یو ایس کانسٹیوشن جو ہے وہ تمام سیٹیزنز، انسٹیوشنز اور حکومت کی ساری برانچز سے سپریم ہے حکومت کا کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی ایسا قانون یا پولیسی نہیں بنا سکتا جو کانسٹیوشن کے خلاف ہو امریکن کانسٹیوشن حکومت کی تمام برانچز کے درمیان ڈیمارکیشن آف پاورز کرتا ہے امریکہ میں فیڈریشن کے اندر سپریمیسی آفتہ کانسٹیوشن تمام سٹیٹس کو ایٹانومی دیتی ہے کانسٹیوشن لوگوں کی پبلک لیبرٹیز کو بھی یقینی بناتے ہیں کوئی بھی ایسا لاو نہیں بن سکتا جو فنڈیمنٹل رائٹس کے خلاف ہو یہاں پہ ڈیمارکیشن کا کانسٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حد بندی مقرر کرتا ہے دیفرنٹ سٹیٹ کی برانچز کے درمیان حد بندی ان کی پاورز کی تقسیم کر دیتا ہے کوئی بھی ایسا لاو نہیں بن سکتا جو فنڈیمنٹل رائٹس کے خلاف ہو جو پبلک لیبرٹیز کے خلاف ہو نیکسٹ ہے لیمٹیڈ گورنمنٹ لیمٹیڈ گورنمنٹ کا کانسپٹ کچھ اس طرح سے ہے کسی بھی حکومت کی برانچ میں کانسٹریشن آف پاورز کو کانسٹیوشن جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کانسٹیوشن پبلک لیبرٹیز کا خیال رکھتا ہے اور اب بتاتے ہیں کہ پرنسپلز کیا ہیں لیمٹیڈ گورنمنٹ کے لیے لیمٹیڈ گورنمنٹ کے لیے کانسٹیوشن نے کچھ پرنسپل دیے ہیں وہ یہ ہیں ان میں پہلا یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے تمام اصول اورگنائزیشن یا پھر پاورز آف گورنمنٹ جو ہیں وہ سب جو ہیں کانسٹیوشن میں بتا دیے گئے ہیں تیسرا یہ ہے کہ فیڈرل سٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے ریزائیڈری پاورز جو ہیں وہ سٹیٹ کو دے دیے گئے ہیں ریزائیڈری پاورز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فار اگزامپل پاور آف ہیلتھ ایڈوکیشن یہ والے جو دپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ سٹیٹ کو دے دیے گئے ہیں گورنمنٹ کی مختلف برانچز کے درمیان ریلیشنشپ پر جو ہے وہ بیس کرتا ہے اس پہ ہم اگلی سلائیڈ میں زیادہ ڈیٹیل سے بات کریں گے نیکس پوائنٹ ہے نمبر سکس ہے کانسٹیوشن میں ایمنڈمنٹ تب ہوگی جب لوگوں کی ایک بہت بڑی جماحت چاہے گی اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی تھرڈ فیچر جو ہے وہ ہے سیپریشن آف پاورز کا تو اس کے لیے ہم کانسٹیوشن کے تین جو فرسٹ آرٹیکلز ہیں ان کو دیکھیں گے آرٹیکل ون یہ کہتا ہے کہ سارے جو لیجسلیٹیف فنکشنز ہوں گے وہ کانگریس کرے گی آرٹیکل ٹو یہ کہتا ہے کہ سارے جو ایگزیکٹیف پاورز ہوں گی وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہوں گی اور آرٹیکل تھری یہ کہتا ہے کہ سارے جوڈیشل فنکشنز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کرے گا تو انہوں نے جو فریمرز آف تا کانسٹیوشن تھے انہوں نے اس کے اندر ایک چیکس اینڈ بیلنس کا ڈاکٹرائن جو ہے وہ ڈال دیا ہے تاکہ کوئی بھی اپنی پاورز کا مس یوز نہ کرے تو اس میں چھے طرح کے چیکس ہیں جو پہلا چیک ہے وہ یہ ہے چیکس جو سب سے پہلے جو دیئے گئے وہ تھے لیجسلیٹیف کے اس کو پہلا چیک یہ دیا گیا کہ وہ پریزیڈنٹ کے اوپر نظر رکھیں جب تک سینٹ جو ہے وہ اپروف نہیں کرے گی تب تک پریزیڈنٹ کوئی بھی بل پاس نہیں کر سکے گا دوسرا چیک جو لیجسلیٹر کو دیا گیا وہ جوڈیشری کے اوپر تھا اگر ججز کو اپوائنٹ کیا جائے تو ان کی سیلریز کتنی ہوں گی ان کی لیمٹس کیا ہوں گی اور امپیچمنٹ کیسے ہوگی یہ سب لیجسلیٹر کرے گی تیسرا چیک جو دیا گیا اس کے بعد چیک آف آ جاتے ہیں پریزیڈنٹ کہ پریزیڈنٹ کو کیا کیا چیک دیا گیا پریزیڈنٹ کو چیک آور لیجسلیٹر دیا گیا پہلا کہ یہ چیک ہے کہ کوئی بھی وہ قانون پاس کرے کانگریس تو یہ اس کو ویٹو کر سکتا ہے پریزیڈنٹ کو ایک اور چیک دیا گیا جوڈیشری کے اوپر کہ وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ یا عام معافی کا کسی پارڈن کر سکتا ہے اس کے بعد جو چیک ہیں جوڈیشری کو جو چیک دیا گیا ان میں پہلا چیک یہ ہے کہ اس نے جو ہے پریزیڈنٹ کے اوپر نظر رکھنی ہے اگر کوئی کام ایسا کرتا ہے صدر کے جو خلاف ہے کانسیچوشن کے تو ان کے پاس پاور ہے کہ وہ اس کا جوڈیشل ریویو کر سکیں جوڈیشری کو جو دوسرا چیک دیا گیا وہ لیجسلیٹر کے اوپر ہے اگر کوئی بھی غلط قانون پاس کریں تو یہ اس کا جوڈیشل ریویو کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جوڈیشل ریویو کیا ہے جوڈیشل ریویو بیسی کے لیے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے جو ہے فیڈرل سسٹم اور یونٹری سسٹم کو سمجھنا پڑے گا فیڈرل سسٹم جو ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ پاور جو ہیں وہ سٹیٹس کو دی جاتی ہیں سٹیٹس یا پھر پروینسز کو دی جاتی ہیں جس طرح یو ایسے میں ہوتا ہے اس کے بر ایکس جو سسٹم ہے وہ ہے یونٹری سسٹم اس میں جو پاور ہے وہ ایک سنٹرل باڈی کے اندر رہ جاتی ہے ساری کی ساری پاور فار اگزمپل اس کی جو ہمیں مثال ملتی ہے وہ یوکے کا سسٹم ہے وہاں پہ پارلیمنٹ سپریم ہے یا چائنا کا سسٹم ہے اب جو ہے اس کی جو پوائنٹس ہے اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ ایٹانومی آف تا سٹیٹس امریکہ کا کونسٹیوشن بناتے وقت آپشن موجود ہی نہیں تھا کہ فیڈرل کے علاوہ کوئی اور سسٹم ہو اگر ایسا ہوتا تو ایٹانومی آف تا سٹیٹس نہ ہو سکتی دوسرا آپشن کونفیڈریشن کا تھا لیکن یہ تو پہلے ہی فلاپ ہو چکا تھا کیونکہ کونفیڈریشن جو سٹیٹس نے بنائی تھی وہ ٹوٹ گئی تھی پھر ایک ایسا فیڈرل سسٹم بنایا گیا جس میں ایفیکٹیو سنٹرل گورنمنٹ اور سٹیٹ گورنمنٹس کو ایٹانومی دی گئی اور ڈیویین آف پاور کے اکارڈنگ پاورز آف سنٹرل گورنمنٹ کو ایک لسٹ میں لکھ دیا گیا اور کچھ لیمیٹیشنز گورنمنٹ پر بھی لگا دی گئی اور کچھ جو ہیں وہ سٹیٹس کو ریزائٹری پاورز دے دی گئی جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ کونسٹیوشن بنانے والوں کو پتا تھا کہ کونفیڈریشن کا جو سسٹم ہے وہ پہلے فیل ہو چکا ہے تو انہوں نے پریزیڈنشل فارم رکھنے کا مقصد یہ بتایا کہ ایک ایفیکٹیو اور سٹیبل ایگزیکٹیو ہونی چاہیے تمام ایگزیکٹیو ایتھارٹی جو ہے وہ ایک بندے کے پاس ہونی چاہیے اور وہ بندہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہوگا پریزیڈنٹ چار سال کے لیے الیکٹ ہوگا جسے لوگ انڈیریکلی الیکٹ کریں گے یہ بات ہم الیکشن آف پریزیڈنٹ میں جو کہ نیکسٹ ویڈیو میں آئے گا اس میں ایکسپلین کریں گے اور جو پریزیڈنٹ ہے اس کی امپیچمنٹ بھی ہو سکے گی اس کے ذریعے اس کو ہٹا دیا جائے گا یہ اپنی مرضی سے اپنے جو منسٹرز ہیں ان کو اپوائنٹ کر سکتا ہے اور وہ منسٹرز صرف اسی کو جواب دے ہوں گے اور اپنی مرضی سے ان کو ہٹا بھی سکتا ہے یہ جو ہے پریزیڈنٹ چار سال فارم آف گورومنٹ ہے یہ ایسا سسٹم ہے جس میں صدر کے پاس سب سے زیادہ پاورز ہوتی ہیں اور اس کو دنیا کا سب سے زیادہ طاقتورد ترین بندہ بھی مانا جاتا ہے امریکن کونسٹیوشن کا ایک اہم جو فیچر ہے وہ یہ بھی ہے کہ بائیک کیمرلزم اس میں ایسا ہوتا ہے کہ دو چیمبرز ہوتے ہیں ایک کو ہم اپر ہاؤس کہتے ہیں ایک کو ہم لوہر ہاؤس کہتے ہیں سیم پاکستان میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے اپر ہاؤس کو سینٹ کہتے ہیں اور لوہر ہاؤس کو امریکہ میں ہاؤس آف ریپیزنٹیٹیوز کہتے ہیں پہلے ہم سینٹ کی بات کرتے ہیں سینٹ جو ہے اس کو موسٹ پاورفل ہاؤس آن ارث کہا جاتا ہے سینٹ کے اندر ایکوال ریپیزنٹیشن ہوتی ہے تمام سٹیٹس کی ہر سٹیٹس سے دو بندے ہوتے ہیں اور ٹوٹل سو بندے امریکہ کی سینٹ میں موجود ہوتے ہیں اس کو گارڈین بھی کہا جاتا ہے گارڈین آف تر رائٹس آف سٹیٹس کیونکہ جب چھوٹی سٹیٹس تھیں سٹارٹ میں تو کونسٹیٹیوشن بناتے وقت انہوں نے یونین کو جوائن کرنے سے جو ہے وہ ہچکچا رہی تھی جب ان کو لیگل ایکوالٹی نہ دی جائے گی تو ان کے لئے تو مسئلہ ہو جائے گا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں بڑی سٹیٹس کے ساتھ کم از کم ایک چیمبر میں ایکوالٹی دی جائے تو اس وجہ سے سینٹ میں جو ہے وہ ایکوال ریپیزنٹیشن کا کونسپٹ لائے گیا اب بات کرتے ہیں ہاؤس آف ریپیزنٹیٹیوز کی ہاؤس آف ریپیزنٹیٹیوز کو لور ہاؤس کہا جاتا ہے اس کے ممبرز جو ہیں وہ ان کی تعداد ہے فور ہنڈرڈین تھرٹی فائیو اور جو کہ ڈائریکٹلی ایلیکٹ ہو کے آتے ہیں اور اس کے جو ممبرز ہیں ان کی اس کی پاورز کو زیادہ مانا جاتا ہے ایس کمپیرڈ ٹو سینٹ دونوں چیمبرز کو برابر پاورز تو دی گئی ہیں لیکن فائننس بلز یا منی بلز ان کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ ہاؤس آف ریپیزنٹیٹیوز کی جو پاور ہے وہ زیادہ ہے کیونکہ یہ دونوں بل یہاں سے اوریجینیٹ کرتے ہیں اس کے برعکس سینٹ جو ہے اس کے پاس فل پاورز ہوتی ہیں کہ وہ کسی بھی بل میں انکریز کرے یا ڈیکریز کرے یہ جو منی بل ہیں اس کے علاوہ کچھ ایڈمنسٹریٹیو پاورز بھی جو صدر کے ساتھ شیئر کرتی ہے وہ سینٹ کو ملتی ہیں آج کل کے دور میں زیادہ پاور فل جو ہے وہ سینٹ کو مانا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس لیجسلیشن اور ایڈمنسٹریشن دونوں کی پاورز ہیں امریکن کونسٹیوشن کا ایک اور اہم جو فیچر ہے وہ ہے ریجیڈیٹی ریجیڈ کونسٹیوشن اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایمنڈمنٹ کا پروسیجر جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے حالانکہ ایمپوسیبل نہیں ہے لیکن مشکل ہے اس لیے سیونٹین ایٹی نائن سے انڈیپنڈنس کے بعد دو سو تیس سال ہو چکے لیکن اس میں ٹوٹل ٹوئنٹی سیون ایمنڈمنٹ ہوئی ہیں ایسا کیوں ہوا؟ حالانکہ ایپوس چار ہزار ہوئی تھی لیکن پاس پھر بھی ٹوئنٹی سیون ہوتی ہیں تو ایسا کیوں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں جب بھی کوئی ایمنڈمنٹ آتی ہے تو دونوں ہاؤسز سے ٹو تھرڈ میجورٹی لے کر صدر کے پاس جاتی ہے اور صدر باؤنڈ ہوتا ہے اس کو اپروف کرنے کے لیے لیکن یو ایسا میں ایسا نہیں ہوتا یہاں جب بھی کوئی ایمنڈمنٹ ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ پاس ہو کر کانگریس سے آتی ہے تو وہ سٹیٹ ریٹیفیکشن کے لیے جاتی ہے مطلب کہ پچاس ریاستوں میں سے تری فورت یعنی اٹھتیس ریاستیں ریٹیفائی کریں گی تب جا کر ایمنڈمنٹ ہوگی اس لیے اس کو ریجڈ اور اس میں ٹوٹل ستائیسی ایمنڈمنٹ ہو چکی ہیں آج تک اس کا ایک اور ایسپیک یہ بھی ہے کہ امریکن کانسیچوشن دنیا کا اولڈیسٹ ریٹن کانسیچوشن ہے اس کے اندر ٹوٹل سیون ایمنڈمنٹ ہیں سیون آرٹیکلز ہیں اور سیون تھاؤزنڈ ورڈز ہیں اور اس کی لیندھ جو ہے وہ بارہ سے چودہ پیجز ہے اور اس کو بریفیسٹ کانسیچوشن آف تا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک آپ کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں